Welcome back to our YouTube channel Tech Guide Vaseem تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ آرمز لائسنس کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کروگے تو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ گن لائسنس کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کروگے تو ویڈیو میں آگے بھننے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ اور بھی helpful content آپ تک پہنچ سکے تو آپ کو آنا ہوگا اپنے موبائل فون پی سی یا کمپیوٹر کے بروزر پہ بروزر پہ آنے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہوگا آرمز لائسنس آن لائن اپلائی آرمز لائسنس آن لائن اپلائی کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ پہ پہلی جو ویڈیو آئے گی میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا وہاں سے آپ کلک کر کے ڈریکٹ لی سائٹ پہ آ جاؤگے تو آپ کو یہاں پی یہوالی ویڈیو کلک کر دینی ہے جو کی ڈلالسی.joo.in کا ویڈیو کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پی جو پانچ سٹپ ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ایک اپشن آ رہا ہے اپلائی ہیر اس کے بعد اگر آپ کا اپلیکیشن انکمپلیٹ ہے تو آپ کو یہاں پی انکمپلیٹ اپلیکیشن پہ کلک کر کے اپنا اپلیکیشن فرم کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنے جو آپ کا print out جرنیٹ ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنے جو document ہے وہ اپلوڈ کرنے ہوں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا اپلوڈ image کرنا ہوگا یہاں سے آپ اپنا photograph اور signature اپلوڈ کریں گے اس کے بعد last پہ آپ کو یہاں پہ جو fee ہے online وہپے کرنے ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ apply here پہ click کرنا ہوگا apply here پہ click کرنے کے بعد آپ کی سامنے یہاں پہ next page آ جائے گا تو آپ کو یہاں پہ اگر آپ کو minister of home affair جو کی manufacture only کے لیے لائسنس چاہیے تو آپ یہاں سے پہلا option select کر سکتے ہو اگر آپ کو state home department یعنی dm sdm یا other license چاہیے تو آپ کو یہاں پہ دوسرا جو option ہے وہ select کرنا ہوگا یہ option select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنی category select کر دینی ہے کہ آپ manufacturer ہو individual ہو institute ہو یا sports یا dealer کے لیے لائسنس چاہیے جس کے لیے بھی آپ کو چاہیے تو آپ یہاں سے select کر دینی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی state select کر دینی ہے کہ آپ کی state یا UT سے belong کرتے ہو state select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا district select کر دینی ہے کہ آپ کا جو district ہے وہ کیا ہے district select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو name of license authority select کر دینے تو یہاں پہ آپ کو automatic آپ کا جو district magistrate ہے وہ آ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ services کا option آ رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ services میں option آ رہا ہے application form A14 grant new license اگر آپ new license کے لئے apply کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ پہلا والا option select کرنا ہے اگر آپ renewal کرنا چاہتے ہو اپنے armage license کو تو آپ یہاں سے دوسرا option select کر سکتے ہو یا اگر آپ کو اپنی جو license ہے وہ cancel کرنی ہوگی تو آپ کو یہاں پہ third والا option select کر دینا ہے تو اپنے حساب سے آپ کو یہاں پہ option select کر دینا ہے option select کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو یہاں پہ name of applicant ڈالنا ہے اس کی بعد name of applicant ڈالنے کے بعد یہاں سے آپ کو parentage select کر دینی ہے father اس کی بعد آپ کو یہاں پہ اگر آپ کے پاس parent supposed name available ہے تو آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہوگا اس کی بعد آپ کو یہاں سے gender select کر دینے ہے gender select کر دینے کے بعد یہاں پہ آپ کی جو birth country ہے وہ automatic india آئے گی اس کی بعد آپ کو یہاں پہ اپنی birth certificate birth state جو ہے وہ select کر دینی ہے کہ آپ کی جو پائدائش ہے وہ کس state میں ہوئی ہے birth state select کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا birth district جو ہے وہ select کرنا ہوگا birth district select کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو place up birth select کرنے ہے کہ آپ کی پائدائش کہاں ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی data birth fill کرنی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی email id ڈالنی ہے email id ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ کو permanent account number یعنی آپ کا جو pan number ہے وہ یہاں پہ آپ کو fill کرنا ہے اگر آپ کے پاس available ہے pan card تو آپ کو یہاں پہ اپنا pen card number جو فیل کر دینا ہے اگر نہیں ہے آپ کے پاس available تو آپ اس کو blank چھوڑ سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ یہ جو ہے mandatory نہیں ہے جس پہ بھی آپ کو یہاں پہ star show ہوگا تو وہ جو ہے وہ mandatory details ہوگی تو آپ کو فیل کرنی ہوگی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا present address ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی state select کر دینی ہے کہ آپ کی state کیا ہے state select کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا district select کر دینے district select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے since when residing present address آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کب سے کب تک یہاں پہ رہ رہے ہو present address پہ اس کے بعد آپ کے پاس mobile number ہے تو آپ کو یہاں پہ اپنا mobile number fill کر دینے mobile number fill کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا normal police station select کرنے کیا آپ کا جو police station ہے وہ کیا ہے تو police station select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو nearest جو police station ہے یعنی SAM جو آپ نے اوپر رکھا یہاں پہ آپ کو fill کر دینے اس کے بعد اگر آپ کا permanent address اور present address SAM ہے تو آپ کو یہاں پہ اس پہ click کر دینے اس کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا occupation select کر دینے کہ آپ farmer ہو agriculturalist ہو armed force ہو یا آپ retired person ہو جو بھی ہو یا آپ sports person ہے تو آپ کو یہاں پہ اپنی جو category ہے وہ select کر دینی ہے اگر یہاں پہ آپ کو کوئی option نہیں آ رہا ہے تو آپ یہاں سے other select کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک code show ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ وہ code fill کر دینے code fill کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو next and submit پہ click کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو دکھائے گا application accepted successfully your application reference number آپ کا جو application reference ہے وہ number جو ہے وہ یہاں پہ جرنیٹ ہو جائے گا تو آپ کو یہاں پہ اپنا application reference number note کر دینے اس کے بعد آپ کو directly نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو code side پہ دکھ رہا ہے یہ یہاں پہ fill کر دینے اس کے بعد آپ کو next or submit پہ click کرنا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ لائسنس سپسیفک ڈیٹیلز ڈالنی ہوگی تو یہاں پہ آپ کو نیٹ فا لائسنس یہاں سے آپ کو select کر دینا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ license کس کے لئے چاہے آپ کو protection کے لئے چاہے self protection کے لئے چاہے sports کے لئے چاہے جس کے لئے بھی چاہے آپ کو تو آپ کو یہاں پہ select کر دینا جیسے کہ میں یہاں پہ protection select کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ weapon category select کر دینا ہے کہ آپ کا جو weapon ہے وہ restricted ہے یا permissible ہے تو آپ یہاں سے اپنا weapon category select کر دوگی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ weapon type اپنا select کر دینا ہے کہ آپ کے پاس کون سا weapon ہے بلینک فائرنگ گان ہے یا ڈی بی ایل رائفل ہے جو بھی آپ کے پاس ویپن ٹائپ ہے تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی آرمز این اینیمیشن ڈیٹیل فیل کر دینی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ ڈی بی بی ایل رائفل ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایریا ویلی ڈیٹی سلیکٹ کر دینی ہے کہ آپ کو ڈسٹک کے لیے چاہیے یا All Our India کے لیے چاہیے تو آپ یہاں سے اپنا سلیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو تاثیل کے اندر کے لیے چاہیے یا آپ کو 3 add joining ڈسٹک کے لیے چاہیے تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اگر clam کرنا ہے کسی special presentation کو تو آپ یہاں سے fill کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نیچے آجانا ہے یہاں پہ آپ کو جو code show ہو رہا ہے تو آپ کو یہ samp fill کر دینے اس کے بعد آپ کو next and submit پہ klick کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو دکھائے گا your application has been submitted successfully and your application reference number is تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ بتایا رہا ہے to continue friending your application form kindly upload image here تو یہاں پہ آپ کو اپنے جو image ہے وہ upload کرنے ہوں گے image آپ کو یہاں پہ پہلے نمبر پہ آپ کو اپنا photograph اور signature upload کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک note بھی یہاں پہ دیا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے document upload is mandatory for manufacture license application will be traded as complete only if all required documents are uploaded تو آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ document جو upload کرنا ہے وہ mandatory ہے manufacture license کے لیے اور آپ کو جو application ہے وہ complete تابی ہوگا جب آپ all required documents جو ہے وہ upload کریں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک option آ رہا ہے to continue printing your application form kindly upload image here تو آپ کو اس پہ click کرنا ہوگا اس پہ click کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا image جو ہے وہ upload کرنے ہوں گے یہاں سے آپ کو اپنا photograph اور ساتھ میں آپ کو اپنی signature upload کرنے ہوگی تو یہاں پہ آپ کا جو only jpg jpeg files accept ہوگی اور آپ کا جو file size ہے وہ 50kb تک رہے گا اگر آپ کا جو file size ہے یا photograph size ہے وہ 50kb سے زیادہ ہوگا تو یہاں پہ آپ کا جو photograph ہے وہ upload نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ choose file پہ click کرنا ہے جو آپ کو اپنا photograph ہے وہ select کردین ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی signature upload کردین ہے آپ کا جو signature size ہے وہ less than 50kb رہنا چاہے اور sam جو ہے وہ jpg اور dot jpg format میں رہنا چاہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دونوں file چوز کردینی ہے دونوں file چوز کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پہ آپ کو upload پہ click کرنا ہے upload پہ click کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دکھائے گا your application has submitted successfully and your application reference number آپ کا جو application reference number یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ click here to download online file application اس پہ click کرنا ہے click here to download online application پہ click کرنے کے بعد جیسے کہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کا جو application file format وہ آجائے گا تو یہاں سے آپ کو open کر دینا یہاں سے آپ اپنی details check کر سکتے ہو تو یہ details check کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پھر سے واپس آجا pedals ابھی آپ کا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پی اپنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں تو آپ کو یہاں پی اپلیکیشن سٹیٹس ایک اپشن آرہا ہے تو آپ کو اس پہ کلک کرنے اپلیکیشن سٹیٹس پہ کلک کرنے آپ کو یہاں پی اپنا اپلیکیشن نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پی اپنی ڈیٹا بر سلیکٹ کر دینی ہے جو آپ نے فیل کی تھی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا code enter کردینا ہے جو آپ کو یہاں پہ show ہو رہے ہیں code enter कرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ submit پہ click کرنا ہے اس کی بارد آپ کا جو application status ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا تو آپ کو یہاں پہ 32 جو documents ہے وہ upload کرنے ہوں گے یہاں پہ آپ کو بatti resolved status جو اب کا application جو ہے وہ submit ہو گیا ہے لیکن آپ کا جو application ہے وہ pull نہیں کیا گیا ہے processing کے لیے اس کی بارد آپ کو یہاں پہ click here to upload پہ click کرنا ہے کلک ہے تو اپلوڈ پہ کلک کرنے کے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی required document جو اپلیکنٹ کے ہیں وہ اپلوڈ کرنے ہوں گے یہاں پہ آپ کا جو only pdf files جو ہے وہ accept کی جائے گی آپ کا جو file size رہے گا pdf کا وہ more than 1 mb کا نہیں ہونا چاہے less than 1 mb ہونا چاہے تو آپ اپنے documents اپلوڈ کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کو بتایا ہے جو بھی جس بھی document پہ star لگا ہے وہ جو document ہے آپ کو mandatory رہے گا اپلوڈ کرنے کے لیے electricity bill آپ اپلوڈ کر سکتے ہو یہاں سے آپ water bill اپلوڈ کر سکتے ہو proof of residence بھی اپلوڈ کر سکتے ہو data birth proof medical certificate post income residence certificate recommendation letter یا آپ income tax return اپلوڈ کر سکتے ہو یا آپ اگر service کرتے ہو یہاں سے آپ اپنی service libe بھی اپلوڈ کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو affiliate اپلوڈ کرنا ہوگا یا آپ کے پاس noc from department ہے آپ وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہو اس کی بات آپ کو یہاں پہ proof of official address اپلوڈ کرنا ہے اس کی بات آپ کو یہاں پہ sale tax receipt اپلوڈ کرنی ہے اس کی بات آپ کو یہاں پہ annual income proof اپلوڈ کرنا ہوگا اس کی بات آپ یہاں سے اپنا ration card driving license یا آپ کے پاس passport یا pen card available ہے تو آپ اپلوڈ کر سکتے ہو ساتھ میں آپ کو ایک اور option ہے تاصلدار certificate وہ بھی آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا اس کی بات آپ کو یہاں پہ water id card بھی اپلوڈ کرنا ہوگا تو یہاں سے آپ کو جو بھی document آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا جو آپ کی پس available ہوگا تو آپ کو یہاں پہ ایک ایک select کرنا ہوگا جو بھی آپ کو upload کرنا ہے وہ select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ choose file کر کے select کر دینے اس کی بعد آپ کو یہاں پہ upload پہ click کرنا ہے upload پہ click کرنے کے بعد آپ کا application form ہے home payment کے لیے جائے گا تو آپ کو یہاں پہ знаю online fee پہ کر دینے ہیں online fee پہ کرنے کے بعد آپ کا application form جاہے almost license کا submit ہو جائے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسے لگی ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک کر دینا ملتے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے تھانک یو